جب فاورے سے کٹ کر ہوئی ایک ناغ کی موت اور پھر تین گھنٹے بعد اس کی ناغن نے جو کیا اسے آج تک کوئی نہیں بھلا پایا دوستو کہتے ہیں ناغ ناغن کا جوڑا اگر کبھی بھی کہیں پر بھی دکھ جائے تو اسے مارنا تو دور کی بات ہے اسے چھونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ ناغن اپنے مرے ہوئے ناغ کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ پتہ لگا لیتی ہے کہ اس کے ناغ کو اس سے جدہ کرنے والا کون ہے اور جب تک ناغن اپنا بدلہ پورا نہ کر لے وہ چین سے نہیں رہتی اور ایسا ہی کچھ ہوا چھتیز گھڑ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام کمریا ہے دراصل ستیا پرکاش نام کے ایک وقتی سے ایک ناغ کی موت ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھ کر آپ بھی کاپنے لگیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بھڑنے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے مہادیو شیو کے سچے بھکت کمنٹ بوکس میں ہر ہر مہادیو ضرور سے لکھ دے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے دوستو چھتیز گھڑ میں کمریا نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر ایک ناغن نے اپنے ناغ کی موت پر ایسا کارنامہ کر دکھایا جسے دیکھ کر ہر کسی کے پسینے چھوٹ گئے دراصل اس گاؤں میں کھیت ہی کھیت ہے جس میں وہاں کے ستھانیے لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا پالن پوشن کرتے تھے دوستو ایک دن ایک ناغ ناغن کا جوڑا اس گاؤں میں بھرمن کرتے ہوئے وہاں کے کھیتوں میں پہنچ گیا تین دن تک وہ جوڑا کھیت کے چکر لگاتا رہا کئی لوگوں نے تو انہیں دیکھا بھی اور ان کے مند میں ان کا ڈر بھی بیٹھ گیا ایسے میں کچھ لوگوں کو کھیت میں ہی جانے سے ڈر لگنے لگا لیکن تین دن بیٹ جانے کے بعد بھی جب لوگوں کو وہ ناغ ناغن کا جوڑا کھیت میں نظر نہیں آیا تو پھر سے وہ بینا ڈرے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جھٹ گئے ایک دن بھری دوپہر میں ستیا پرکاش اپنے کھیت میں فاورے سے کام کر رہا تھا اور وہی ناغ ناغن ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے اور ناغ اکیلے ناغن کو ڈھونڈنے لگا ناغن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ناغ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں کھیت میں ستیا پرکاش فاورے سے کام کر رہا تھا اور اچانک سے اس کے فاورے کے نیچے ناغ کا سر آ کر کٹ گیا یہ دیکھ کر ستیا پرکاش کے تو پسینے چھوٹ گئے اور وہ زور زور سے چلانے لگا تب ہی کھیت میں کام کرنے والے سبھی لوگ وہاں پر اکٹھا ہو گئے ستیا پرکاش نے گھبراتے ہوئے بتایا کہ میں اپنا کام کر رہا تھا اور اچانک سے ایک ناغ میرے فاورے کے نیچے آ گیا اور اس کا سر کٹ گیا پھر اس میں سے ایک وقتی بولا کہ ہمارا کام تو کھیت میں کام کرنا ہی ہے یہ ناغ ناغن کا کھیتوں میں آنا اور ان کا ہمارے ہاتھوں سے مر جانا معمولی سی بات ہے اس گھٹنا کو زیادہ گھمبیرتا سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ وقتی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ناغ ناغن کوئی سادھارن ناغ ناغن نہیں بلکہ اچھادھاری ناغ ناغن ہے دوستو اس کی باتیں سن کر انیہ گاؤں واسی بھی اسی کی ہاں میں ہاں ملا کر کہنے لگے کہ یہ تو دیکھو سچ ہے ہمیں ناغ ناغن کے مرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے یہ تو ہمارا کام ہے ان سب کی باتیں سن کر ستیا پرکاش کو تھوڑی ہمت آئی اور اس نے فاورے سے اس ناغ کو اٹھا کر کھیت کی جھاڑیوں میں فیک دیا اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی کیونکہ وہ سبھی اس بات سے انجان تھے کہ وہ ناغ اچھادھاری ناغ ہے اور اس کی ناغن بھی اچھادھاری ہے شام کا سمیہ ہو گیا تھا تو ایسے میں سبھی لوگ وہاں سے چلے گئے اور اپنے اپنے گھر جا کر آرام کرنے لگے وہیں ستیا پرکاش بھی بے فکر ہو کر اپنے گھر میں کھانا کھا کر سو گیا لیکن وہ ناغن شانت کہاں رہنے والی تھی وہ اپنے ناغ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسی دن اسی موت کے دن تین گھنٹے کے بعد وہ ناغن ان کے گاؤں میں آ گئی اور ستیا پرکاش کے گھر کو ڈھونڈتے ہوئے باقی گاؤں واسیوں کے گھر میں گھس گئی لوگوں کو دسنے لگی اس ناغن نے جیسے ہی دو گھروں میں لوگوں کو دسا تو پورے گاؤں میں ہڑکمپ مچ گیا سبھی لوگ چلاتے ہوئے گاؤں کے باہر اکتریت ہو گئے پھر وہ ناغن گاؤں کے مہدیو مندر میں چوٹی پر جا کر بیٹھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک وشال روپ دھارن کر لیا وہ دکھنے میں بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنی ہو گئی اس کا ایسا روپ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کے تو پسینے چھوٹ گئے اس کو شانت کرنے کے لیے مندر کے پجاری نے منتروں کا اچارن زور زور سے کرنا شروع کر دیا کچھ ہی دیر میں وہ ناغن اپنے سادھارن روپ میں پریورتیت ہو گئی اور مندر سے اتر کر دور جانے لگی وہ پورے طریقے سے شانت ہو کر اپنے راستے چلی گئی پھر پجاری کو ستیا پرکاش نے اپنے ساتھ گھٹت گھٹنا کے بارے میں بتایا کیونکہ ستیا پرکاش کو سندہ تھا کہ شاید یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہو پجاری نے ستیا پرکاش سے کہا کہ تم نے اس ناغ کو انجانے میں مارا ہے لیکن اسے جھاڑیوں میں فیک دینے کی بھول ہی اب تمہاری جان کی دشمن بن بیٹھی ہے پجاری نے ستیا پرکاش کو کچھ منتر کا ایک تابیز بنا کر دیا اور کہا کہ میں بس تمہاری رکشہ ہی کر سکتا ہوں لیکن تمہارے کاریا کو مٹھایا نہیں جا سکتا وہ اچھا دھاری ناغن ہے جو آج نہیں تو کل اپنے ناغ کی موت کا بدلہ تم سے ضرور لے گی لیکن دب تک تمہارے پاس یہ تابیز ہے تمہارے پاس وہ پہنچنے میں اسکشم رہے گی دوستو اب ستیا پرکاش کی عمر 73 سال کی ہے لیکن وہ تابیز کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں اسی لیے وہ آج تک اس ناغن سے سرکشت ہیں دوستو ہمیں کبھی بھی بے وجہ کسی بھی جیو کو کوئی ہانی نہیں پہنچانی چاہیے لیکن اگر گلتی سے ایسا کچھ ہو گیا ہے تو ایسے میں ویدھیوت اس کا انتیم سنسکار ضرور کرے ستیا پرکاش نے ناغ کا انتیم سنسکار نہ کر کے اسے جھاڑیوں میں فیک دینے کی جو بھول کی وہ گلتی ہی اس کے زندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی دوستو اس کر آپ کے کیا وچار ہے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے ضرور سے بتائیں مہادیو شیو کے سچے بھکت کمنٹ بوکس میں ہر ہر مہادیو لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے ایک لائک کر کے اپنے دوستو اور رشتہ داروں میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں آگے بھی ایسے ویڈیوز لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے جلد ملاقات ہوگی آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا دھنیاواد